ہلو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے کسان بھاگوان چینل پہ دوستو آج میں بتاؤں گا آپ کو بہت سے لوگوں کی کوششن آ رہے تھے کہ ہمارے پتہ پیلے ہو جاتے ہیں یا لی پھول ہو جاتا ہے اس کا کیا قارن ہے تو اس ویڈیو میں پوری چرچہ کریں گے ویڈیو کون تک دیکھتے رہے اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک تو اس کا جو آپ نے دیکھا ہوگا بگیچے کی جو پچھلی سائیڈ ہوتی ہے جہاں پر دیوال ہوتی ہے جس سائیڈ سے وہاں پر پتی پیڑوں میں لی پھول زیادہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے جو گھاس ہوتا ہے آپ لوگوں کا اگر وہ پتی میں آپ کی تہنی کے ساتھ دچ ہو جاتا ہے کہیں پر بھی تو پھر اس میں وہاں لی پھول نیچرل ہی ہو جاتا ہے پتے وہاں سے پیلے ہونا شروع ہوں گے اور اوپر تک وہ پیلا پن اس میں آ جائے گا اس کو مارسو نینہ کورو نریا اس نام سے کچھ بیماری بولتے ہیں تو اس کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ کیا ہوتا ہے جو چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں یا جن میں جان نہیں ہوتی ہے اس سال تو ایسے بھی وہ لے سے آیا تو نیچرل ہی تھوڑی پتیاں جھڑے گی پیلی بھی ہوگی پر اس کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ اکثر پائی جاتی ہے اب جیسے رینی سیزن آ گیا تو گرمیوں کے بعد یہ پتی کا پیلا ہونا یہ آم باتی ہے آم سی بیماری ہوگی ہے تو اس کے لیے بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں تو جن بھائیوں کے تو نزدیک میں دوائیاں ملتی ہیں تو وہ دکان سے لے لے باقی دسکرپشن میں ایک دو دوائی جو آن لائن پروائیڈ ہو جاتی ہے وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ چاہے تو وہاں سے بھائی کر سکتے یا یہ دوائیاں اگر کہیں ملتی ہیں آپ کی دکان میں تو وہاں سے لے سکتے ہیں کچھ بھائی ہمارے دور سے بھی ہے جنہوں نے ہوت کلائی میٹ میں اپنے سیب لگایا ہے تو وہاں پر دوائیاں ملنی مشکل ہو جاتی ہے تو بھائیوں وہاں کے لیے میں دسکرپشن میں لنک دے دوں گا باقی میں آپ کو اس کے بارے میں دوائیاں بتا دوں اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ ہی بہت زیادہ پروبلم آ گئی ہے اور تو آپ نیٹیو ایک آتا ہے باہر والوں کا ہے اسے آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے کافی بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی جیسے پتوں میں اس طرح سے فائر بلائٹ ٹائپ میں بھی اگر بیماری لگتی ہے یا پتوں میں ایسے بیس سال پتے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لے سے خراب ہو چکے ہیں سیف تو دیکھنے لائک نہیں ہے تو نیٹیو کی سپری ہوتی ہے اور اس میں ایک افتار کر کے بھی دوائی آتی ہے وہ سستی ہوتی ہے اس کی سپری بھی کر سکتے ہیں ایک اوریس آتا ہے اس کی سپری بھی ہو سکتے ہیں باہر والوں کا ہی لمحہ ہیں اس کی سپری کر سکتے ہیں اور جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ٹائپو کونہ زول ہوتا ہے ایک یو پیل والوں کی ساف ہاتی ہے اور بھی جو دوائیہ ہوتی ہے ان کی سپری آپ کر سکتے ہیں اور پتیاں بچانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بیما اگر آپ کی پتیاں جلدی جھڑ جائے گی لیپ فال ہو جائے گا تو اگلی سال کی کروپ پہ بھی اس میں بہت زیادہ پرابلم ہاتی ہے جو آپ کا بڑ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہو پاتا تو پتیوں کو بچانا ایک باغوان کی لیے بہت ضروری ہے تو میں نے آپ کو دوائیہ بتا دیئے پھر سے میں بتا دیتا ہوں اگر بہت زیادہ پرابلم ہوگی ہے تو آپ نیٹیو کر لو یا اوریس آتا ہے اسے آپ کر سکتے ہیں ایک لومہ آتا ہے یہ بھی باہر والوں کا ہے لومہ ایکسپیرینس ایسے کر کے کچھ نام ہے اسے آپ لے سکتے ہیں شاید وہ بھی ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا نیٹیو لومہ ایکسپیرینس یہ تو آسانی سے مل جاتے ہیں اور یو پیر کا ساف ہاتا ہے اسے بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اور کچھ اورگینک ٹائپ میں بھی ہوتے ہیں ان سے بھی پتیوں میں ٹھیک پتیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں میں دو تین لنک آپ کو دے دوں گا باقی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ اپنے بزار میں جائے وہاں سے لے لیجئے اور اگر پرابلم زیادہ ہی آ رہی ہے تو آپ نیٹیو کر لیں اور نیٹیو سے اور ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے برسات آ رہی ہے جہاں پر زیادہ دھوپ والی جگہ ہے جگہ نہیں ہے شیڈی پورشن ہے وہاں پر کیا ہو جاتا ہے جو ہمارا سیب ہے وہ اس میں کالا ہو جاتا ہے بلیکش آ جاتی ہے تو اس میں بھی نیٹیو کافی ہیلپ کرتا ہے ویسے بھی برسات آنے والی ہے کچھ دن میں شاید ستارہ اٹھارہ سے ہمچر میں انٹری اس کی ہو جائے گی پچیس کو تو بولی رہے تو جب آپ کو سکھا موسم دیکھتا ہے کیونکہ یہ دوائیاں مہنگی بھی ہوتی ہے نیٹیو تو کافی مہنگی ہوگی فیاد ہاتھ ساڑے ہاتھ سا نو سو تک کھا ہوگا تو کوسلی دوائیاں ہے تو آپ اسے تب ہی کریں جب آپ کا موسم بلکل صاف ہو اچھا ہو موسم اس وقت آپ اس کی سپری کریں آپ اس وقت اور بارش میں اگر آپ کی جو بھی دوائی آپ ڈال رہے ہیں اگر اس ٹکر کے ساتھ کمپٹیبل ہے اور یہ سسٹمیٹیک ہی فنگی سائیڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ کی دوائی کمپٹیبل ہے تو آپ اس کے ساتھ سٹینر یا جس کو سٹکر بھی بولتے آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ پر جتنا ہو سکے آپ اسے جب آپ کا موسم صاف ہو لگ بگ چوبیس گھنٹے تک تو آپ کی دوائی لگنی ہی چاہیے کیونکہ پھر برسات آ جائے گی پھر دوائی لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے برسات چلی رہتی ہے اور دوائیہ ویسٹ ہو جاتی ہے تو ایک سپری آپ کر دے بلیکش میں بھی آپ کو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا اور میں نے آپ کو یہ بتائی دیا ہے اگر آپ کے گھاس اگر آپ کا اوپر تک آ جاتا ہے پیڑوں میں ٹچ ہو رہا ہے ٹہنیوں میں ٹچ ہو رہا ہے تو آپ اسے صاف کر دے اور ایک کام آج کل اور ہے کہ آپ لوگ یہ جو گھاس تنے کے پاس ہوتا ہے تنے سے یہاں سے خود کے مت نکالے اس طرح سے آپ اس کو صاف کر دے تنہ بلکل صاف رکھیں اس سے آپ کے روٹ وورو سے کافی آپ کو فائدہ ملے گا اور بیماریاں بھی کم لگتی ہے کیڑے وغیرہ بھی کم لگتے ہیں تو آپ گھاس بلکل بھی اپنے ٹینوں کے ساتھ ٹچ نہ ہونے دیں اس سے بہت زیادہ لیو فال ہوتا ہے اور پھر اسے دوائیوں سے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ تو رنگ آپ آتا ہے آپ کے اور نہ ہی کوالٹی بنتی ہے اگر آپ کوئی کلر کی سپری کر کے بھی ہے تو بھی آپ کے وہ ریڈ نہیں ہوگا بلکہ پیلا سا ہو جاتا ہے تو دوستو بس آج کا اتنا ہی ویڈیو ہے میں ڈسکرپشن میں کچھ دوائیوں کے لنک دے دوں گا ہمارے کو آپ انسٹا فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپی کے ساتھ اب تک کے لیے دھنیواد